آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمین تو یہاں پر لکھتے ہیں ایمین اور ایمین سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ ایمین کیا ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کے بارے میں جانیں گے اینشتھری یعنی امونیا امونیا کے ایک یا ایک سے ادھک ہائیڈروجن پرمانوں کو تو الکیل گروپ الکیل گروپ یعنی آر سے پرتیستھاپیت کرنے پار جو کاربن کمپاؤنس آئیں گے جو کاربنی کیوگک بنے گے وہ کیا کہلائیں گے ایمین کہلاتے ہیں جیسے مان لیا آپ نے ایک ہائیڈروجن پرمانوں ہے اس ایک ہائیڈروجن پرمانوں کو ہٹا دیا آپ نے امونیا کے تو یہ گروپ بن جائے گا یہاں پر اینشتو گروپ ٹھیک ہے نا اور جب اینشتو گروپ بنے گا اور اس ہائیڈروجن کے سطح پر جوڑ جائے ہمنا الکیل گروپ ایک تو آر اینشتو بن گیا یہ کیا کہلائے گے ایمین کہلائے گے کیلئر ہوگی بات اسی طرح سے ایک اور ہائیڈروجن پرمانوں مطلب دو اگر ہٹائیں گے اور دو الکیل سمو جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا آر دو الکیل گروپ جوڑ دینا تو آر ٹو بن جائے گا آر ٹو سنگل بانڈ کیا جائے گا یہ بھی ایمین ہوگی اسی طرح سے تینوں ہائیڈروجن اٹھا سکتا اور تینوں ہائیڈروجن کے سطح پر الکیل گروپ آر جوڑ سکتا ہے تو یہ بن جائے گا آر ٹری یہ بھی کیا ہوگی ایمین ہوگی کیلئر ہوگی بات تو ایمین کیا ہوتی ہے ایمین ایمین کے ایک یا ایک سدھیک ہائیڈروجن پرمانوں کو الکیل گروپ یا الکیل سمو آر سے پرتی ستھاپیت کرنے پر جو کاربنی گیوگک بنے گا اسی ہم کیا کہیں گے ایمین کہیں گے اب سپوس گروپ آر کے سطح پر آپ یہاں سی ایس تھیری لے سکتے ہو تو یہ بن جائے گا سی ایس تھیری این ایچ ٹو اور اس کا نام ہوگا میتھیل ایمین میتھیل ایمین اسی طرح سے آر کے سطح پر آپ یہاں سی ٹو ایچ فائیو لے سکتے ہیں جب آر کے سطح پر ہم سی ٹو ایچ فائیو لیں گے تو یہ بنے گا C2H5NH2 اور ہم اسے کہیں گے ایتھل ایمین ایتھل ایمین کلیر ہوگی بات اچھا اب ایمینوں کا ورگی کرن آ گیا ایمینوں کا ورگی کرن ایمینوں کے ورگی کرن میں ایمین کو تین ورگوں میں بانٹا گیا ایک تو پراتھمک ایمین ہوتا ہے پراتھمک ایمین ایک ہوتا ہے دھوٹیا کیمین اور ایک ہوتا ہے تھوٹیا کیمین تو سب سے پہلے بات کریں گے پراتھمک ایمین کی ایمونیا کے ایک ہائیڈروجن پرمانوں کو ایک الکیل سمو سے پرتیستھاپیت کرنے پر جو ایمین آئے گی اسے پراتھمک ایمین کہیں گے ایک ہائیڈروجن کو اٹھا رہے ہیں تو رنہ بن جائے گا سیمپل سی بات ہے تو یہ کیا بن گیا یہ پراتھمک ایمین ہوگی یہ کہہ سکتا ہے کہ جن میں سنگل بانڈ ایمین سمو ہوگا اسے ہی ہم کیا کہیں گے پراتھمک ایمین کہیں گے کلیر ہوگی بات یہ اب یہ جیسے سی ایسٹری ایمین پراتھمک ایمین ہوگیا سی ٹو ایچ فائیو ایمین پراتھمک ایمین ہوگیا اسی طرح سے یہ دی ایمونیا کے دو ہائیڈروجن پرمانوں کو دو الکیل سمو کے دوارہ پرتیستھاپیت کیا جاتا ہے تو جو ایمین بنتی ہے اسے دی ایمین کہیں گے تو دی ایمین کا جو ساماننے ستر ہو سکتا ہے تو یہاں پر لکھ دیں گا دی ایمین یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ ایمین جن کا ساماننے ستر آر ٹو این ایچ ہوتا ہے بھی کیا کہلائے گی دی ایمین کہلاتی ہے اب دیکھیں ایمونیا کے دو ہائیڈروجن کم کر دی اور دو ہائیڈروجن کے ستھان پر دو الکیل سمو اس میں جوڑ دیئے تو یہ کیا کہلائے گی دی ایمین کہلائے گی مطلب یہ کہیں گے کہ جن میں یہ سنگل ڈبل بانڈ این ایچ سمو ہوتا ہے ٹھیک ہے سنگل بانڈ این سنگل بانڈ این ایچ سمو ہوتا ہے وہ کیا کہلائے گا دی ایمین کہلاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک ہوتی ہے کری ایمین کری ایمین میں کیا ہوگا کی ایمونیا کے تینو ہائیڈروجن پرمانو امونیا کے تینو ہائیڈروجن پرمانو تین الکل سمو کے دوارہ پرتی ستھاپیت ہو جائیں گے تو یہاں لکھ دیں گے ہم آر ثری این دیکھیں تینو ہائیڈروجن پرمانو امونیا کے یہ والے ٹھیک ہے کس سے پرتی ستھاپیت ہو گے تین الکل سمو سے یعنی ان یہاں این ایسٹری اتنا ہے این ایسٹری کی دیکھیں آگیا ہاں پر آر ثری تو R3N بن گیا یہ تریچک ایمین ہو جائے مطلب کہیں گے ہم جن میں یہ سمو ہوگا ٹھیک ہے اسے کیا کہیں گے ہم تریچک ایمین کہتے ہیں یہ نائٹروجن والا نائٹروجن کی تینوں سنگزتہ تین الکل سمو کے دوار اگر سنتشت ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے تریچک ایمین کہتے ہیں تو یہ تھا ایمینوں کا ورگی کرن جس میں میں نے آپ کو پراتمی ایمین کے بارے میں بتا تریچک ایمین اور تریچک ایمین کے بارے میں بتا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اچھی طرح سے اسے کرنا ہے آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے اس ٹاپک کو آگے کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دائے گی ایمین کے بنانے کی ویدی جس میں آپ میتھل ایمین یا ایتھل ایمین کے بنانے کی ویدی سیکھیں گے